انہوں نے ایک اور سوال کیا اقلیت کرا دینے کے سلسلے میں بھٹو صاحب کے حوالے سے چوئی صاحب راوی ہیں یوں تو انہوں نے حضرت صاحب کو ایک دفعہ ملاغات کے لیے بلایا اور باتوں کے دوران عدد درد دیکھا اور کہا کہ یہاں قرآن کریم نہیں ورنہ میں قرآن کریم ہاتھ میں دے کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں بحوالہ سیاسی اتار چڑھاؤ یہ درست ہے چوئی صاحب نے ایسا بیان دیا ہوگا جواب ویسے بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے یہ جواب دیا ہے کہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے یہ جواب کیوں دیا ہے یہ آخر پر جا کر پول کھلے گا کون چاہتا تھا کس نے کروایا بھٹو صاحب تو اپنے اوپر سیرہ لیتے رہے بھٹو صاحب تو تمام تقریروں میں آئندہ الیکشنز میں اس لیے کو استعمال فرماتے رہے آخر وقت تک یہی کہا کہ یہ جو نوے سالہ مسئلہ حال ہے یہ میں نے کیا ہے یہ کہتے ہیں بھٹو صاحب چاہتے ہی نہیں تھے یہ سارا ہنگامہ کیسا ہو گیا تھا اس عملی کے ممبر مجھ سے آگے باتیں کیا کرتے تھے کسر سے میرے واقع تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ دلائل سن کے حضرت مزید صاحب کے حضرت خلیفہ مزید صالح کے بلکل مطمئن ہیں ایک صبح سرحد کے ازاد علاقے کے اہم میں نے کہا کہ ہم میں جو سنا تھا مولیوں سے تو یہ لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ شخص کافر ہی کافر ہوگا اور جب ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمارے دل کا یہ فیصلہ تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان ہی مسلمان ہے اور یہ جو مولوی ہیں ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہیں کے نہیں یہ عام تاثر تھا اس لیے یہ جو سیرہ لباندھ رہے ہیں اپنے سار اللہ کی عدالت میں کس سیرہ کس کے سر باندھا جائے گا وہ بہتر جانتا ہے مگر اگر سیرہ ہے تو بھٹو صاحب کا ہے ان کے دباؤ کے بغیر اس عملی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کو فیصلہ کرتی اور رائیہ بخطار صاحب کی بیچاروں کی حصود کیا حصیت تھی کہ وہ سارے اس عملی کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے بھٹو صاحب کا دباؤ تھا بعض ممران نے مجھے خود کہا بھی کہ فیصلہ بھٹو صاحب کا تھا اور ان کا فیصلہ وہ سیاسی مشین تھے ان کا فیصلہ سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر تھا مذہبی فیصلہ نہیں تھا یہ تو قریب بات ہے مذہب کی بحث تو ایک بہانہ بنائی گئی ہے تو سارا ایک قصہ لوگوں کو آنکھوں میں زور جھوکی گئی ہے اور جو وہاں کی بحث چلی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ میں بعد میں بتا ہوں گا آپ کو اتنا میں بتا رہتا ہوں کہ وہ تمام پیپل پارٹی کے رہنماز جو اس میں موجود تھے اور ان کی بڑی بھاری غالب اکثریت تھی وہ آج تک جو رندہ ہیں گواں ہیں کہ اسمبلی میں جو تاثر تھا وہ بھی اس کے بالکل برعکس ہے اور مفتی محمود صاحب کا کراچی کا بیان اس بات کی تائید کر رہا ہے اور یا یا وقتیاد صاحب کہتے ہیں کہ یوں نازک سے حالت میں یہ معاملہ لٹک چکا تھا خطرہ تھا کہ بھٹو صاحب کا دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ نہ ہی ہو لیکن میں آگے سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا نہیں یہ ہو کے رہے گا یہ جب بعد میں آئی یہ بات میں پھر ست پذیر تو سی بتاؤں گا بیسے بھٹو صاحب میں بھی ملتا رہا ہوں بھائی جان بھی ملتے رہے ہیں اور ان کا ذاتی تاثر یہی تھا کہ ہم اچھے ہیں نیک مسلمان ہیں اس میں کوئی شکی نہیں مگر فیصلہ سیاسی کر رہے تھے اس میں مذہب کی بیعت ہی کوئی نہیں تھی پھر کیوں وہ خلیت قرار دے دی جب بھٹو صاحب چاہتے نہیں تھے یہ سوال کرنے والے ہیں برا معقول سوال کی ہے جواب ہے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہماری بات سنیں ہمیں موقع دیں انہوں نے کہا تھا پہلے ہماری بات سنیں ہمیں موقع دیں یعنی مغادہ حضرت بھائی خلیفت المسیسارس میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ایسی بات کو ذکر بھی نہیں ہوا گورنمٹ کی طرف سے بقاعدہ اوپر فیصلے ہوئے ہیں اس کا نوٹس ملا ہے حضرت بھائی جان کو یعنی خلیفت المسیسارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ گفتگو ہوئی تھی عجر کو ہوئی ہے انہوں نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میں جماعت احمدیہ کی طرف سے جو فد نمائدہ بناؤں گا اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ اسمبلی میں پیشی ہو تو ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم پورے جواب دیں پھر ایک تو یہ بات کہی ہے لیکن پہلے حکومت کا حکم آیا ہے اس کے بعد فیصلے پہلے ہو چکے تھے دوسری بات میں نے یہ فرمائی تھی کہ میرا نام لیا تھا کہ وہ میری طرف سے سپوکس بین ہوگا اور اس کی مدد کے لیے میں اور بھی ایک بور مکر کروں گا حکومت نے آپ اس میں کچھ مشورے کیے ہیں اور اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں بعد میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں کوئی بات کہوں تو کہوں یہ تو خلیفت المسیح نہیں ہے یہ تو عام آدمی ہے اس لیے اسے پھیر نہ سکیں اس وجہ سے انہوں نے تاقید کی مجھے ایک دفعہ حضرت بھائی جن نے بلایا خلیفت المسیح ثالث نے اور فرمایا کہ اس طرح میں نے کہا تھا لیکن مجھے معین حکم آ گیا ہے کہ لازمان آپ کو خود پیش ہونا ہوگا اپنے ساتھ آپ بشک دو تین آدمی رکھ لیں یہ واقعہ ہے کیون نے کہا پہلے ہماری بات سنیں ہمیں موقع دیں پھر یہ ہوا کہ مولوی سوال پوچھیں گے تو بیزتی کریں گے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لَعْجِنَا مولوی تو ہر وقت بیزتی پر تلے ہوئے ہیں خدا کے بندوں کی کون کب مولویوں نے عزت کی ہے وہ تو ہمیشہ سے بیزتی پر تلے بیٹھے ہیں کتنے حوالوں میں پڑھ کے سنا چکا ہوں جتنے امت کے بزرگ ہیں سب کے اوپر مولویوں نے اس قدر بلزبانی کی ہے ایسے سے سخت کلمے کہے ہیں کفر کے فتح دیئے قتل قتل کے نہیں بلکہ حکومت کو مجبور کیا کہ ان کو قانونی طور پر مباہ جائے قتل تو انفرادی ہے اور انفرادی قتل کی بھی چھوٹی دی کہ خون مباہ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چاہے قدر کر دے اس کو کوئی حسان نہیں تو مولویوں سے کہا ڈرنے کا سوال تھا مولوی تو کل بھی پیشے پڑھے ہوئے سے آج بھی پڑھے ہوئے ہیں اور حضرت خلیف المسیل سالس ان کا مزاج جو بھارا ایم جی کو پتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھوٹو صاحب کو یہ کہیں یا کہہ رہیں کہ مولوی بیستی کریں گے کہتا ہے کہتے ہیں جے رحیم نے کہا کہ اٹرانی جنرل کے ذریعے سوال پوچھیں یہ فیصلہ ہوا میں نے ملزہ ناصر پر جرہ کی جرہ ختم ہوئی میں اسمبلی میں افتتامی تقریر کر رہا تھا جو کچھ ہوا تھا اس کا خلاصہ بتا رہا تھا ہاؤس کو کہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر تھے دو دفعہ میرے پاس چٹ آئی کہ پرائم منسٹر بولا رہے ہیں ہوا یہ تھا کہ یہ تمام کروائی وہ انٹرنل ٹیلیوین سرکٹ کے ذریعے بھوٹو صاحب کو دکھائی جا رہی تھی اور وہ خود وہاں بیٹھے دیکھتے تھے تو یہ وہ غالباً انہوں نے دیکھا ہوا کیا ہو رہا ہے تو اس موقع پر ان کو بلائی گیا میں اسلام آباد میں تھا بھاگا وہاں گیا کہ کوسر نیادی بیٹھا تھا مصطفی صادق بیٹھا تھا بھوٹو بیٹھی تھی مصطفی صادق سے مراد نواب صادق پریشی مراد ہیں غالباً یہ تو ان کا صادق پریشی نامی یاد ہے مصطفی صادق تو میں آج ہی سنائیں ہو سکتا ہے ہو مجھے علم نہ ہو نواب صادق قریشی صاحب مشہور ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آج آپ انہیں بیگم بھوٹو نے کہا بیگم صاحب مصطفی بھوٹو کی بات کر رہے ہیں آج آپ انہیں اقلیت قرار دے رہے ہیں کل آپ شیعہ کو بھی بنائیں گے یہ تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھوٹو صاحب کہتے ہیں میری بیوی نراز ہے انہیں چھوڑ دیں انہیں کو چھوڑ دیں مطلب ہے احمدیوں کو چھوڑ دیں بیوی نراز ہے اب یہ عجیب بات ہے بھوٹو صاحب کے اوپر بیچاروں نے بیچاری مرہوم کو اپنا جواب نہیں دے سکتے ہیں ان کی بیگم صاحب جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کردار ان کا پیش کر رہے ہیں یہ صاحب اور ساری باتیں ایک طرف اسمبلی کا شورہ ہوا ایک طرف مولویوں کے جھگڑے سارے ملک کا ایک مسئلہ نوے سالہ مسئلہ کہ جی میری بیوی نراز ہے آپ ان کے چھوڑ دیں بس کریں ناقال برداشت رہاں ہے یہ تو ان کی بیگم صاحب کا کام اجاز ہے میرا کام نہیں جواب دوں لیکن ناقابل یقین بات ہے یا پھر ان کو بنایا ہوگا انہوں بھٹو صاحب نے وہ بنا بھی لیتے سے بڑا بڑا بہت خابل آدمی تھے اکشارت سے وہ بنانا جانتے تھے کس کو کس حد تک بناتے ہیں میں نے کہا میں کیسے چھوڑوں ان کی مجال تھی یعنی نہ اسمبلی کی کوئی حسیت نہ کسی اور کی اکیلے ان کے ہاتھ میں جانتی اور بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو تو کہتے ہیں میں کیسے چھوڑوں میں نے گردن پکڑی ہوئی ہے انسان غور تو کرے پتہ نہیں انسان بچارے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا سارا ملک گواہ ہے اس زمانے کا بھٹو صاحب کو جانتا تھا اسمبلی کو جانتا تھا ان کی طاقت تھی کہ چھوڑیں ان کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا آپ نے مجھے پھسایا ہے اب آپ ذمہ دائے مطلب یہ تھا آپ نے کہا اب میں چھوڑوں گا نہیں میں تو نہیں بنانا چاہتا ان کو منارٹی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں تو نہیں بنانا چاہتا منارٹی اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو خلیق قراضی بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے بھٹو صاحب نے کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو مجھ سے سوال نہ پوچھے چھ سات دن گزر گئے بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی آپ سے کہنے لگے میں کوئی بات کہہ چکا ہوں میں نے انہیں کہا کہ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ پھر پوچھ لے کہنے لگے نہیں میں نہیں کہہ سکتا میں نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے وہ بات کہتے ہیں میرے عقیدے کی بات ہے یہ جو الجنواری بات اللہ رحم کے ان کیسز پر جن پر یہ وکیل رہے ہیں سوال کیا تھا جواب کیا دیا جا رہا ہے اس پر میں تذیعہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں عام کاری کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو رہی ہے بات کہتے ہیں پہلے پر کہنا میں نہیں اب چھوڑ سکتا بس اور میں ان کی گزروں میں ہاتھ میں دیکھ کروں تھی اب میں نہیں چھوڑوں گا اور میں چاہتا تو نہیں ہوں مگر ایک مجبوری ہو گئی ہے کہ مجھر صاحب ایک بات ایسی کر گئے ہیں جس کے بعد میں اب کسی کی مذہبت چھوڑنے کے لئے تیار نہیں وہ بات آخر پر یہ نکلے گی یہ پھر آتا ہے کہ اس کو بتایا بغیر یہ مضمون آگے نہیں چلے گا کہتے ہیں وہ بات یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا حواد طور پر کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں اور مسلمان کی تعریف کی روح سے جو مجر صاحب کے منکرین ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں اور جو بھی الفاظ ہم آگے پھر پڑھ کے سنا دوں گا کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں تو پھر وہ لازمان خود غیر مسلم ہو گئے یہ ہے ان کے ذہن میں منطق اور اس وجہ سے سارا ہوا ہے قضاء اور جو اسمبلی نے فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں تو لکھا ہے ختم نبود کے منکر ہیں اس لئے اتنا بڑا تضاد اٹرانی جنرل صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو غیر مسلم بنوا کے چھوڑوں گا اس لئے کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کہہ دیا ہے اور اسمبلی کہہ دیا ہے جکری نہیں کیا جو ریزولیشن پاس ہو گیا ہے قانون کا حصہ بنا ہوا ہے موجود ہے دستور احساسی میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ خاتم النبیین کے عقیدے کی وہ تشری نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کے قائل ہیں اس لئے ہم اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اسلام سے نکال دو اب دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے ایک چھپی کی گواہی ساری اسمبلی کی موجود ہے ایک یاٹرانی جنرل صاحب ان کے ساتھ نے بتا رہے ہیں اب باقی حصے کے ذکر کرتا ہوں کہتے ہیں بات ہی ایسی کہہ دی مرزا صاحب نے یہ یہ تھی بات آگے مزید وضعات ہوگی اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا یہ دلیل بنا رہے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے اب بھنٹو صاحب کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ ایٹرانی جنرل کو روکو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ چے دلاور دلدے کے بکف چراغ دالت میں وہاں موجود رہا ہوں سارے گواہ ہیں پورے پولیس کے وہاں ان دنوں میں گھیرا ہوا کرتا تھا ہمارے خیامگاہ کا حضرت خلیفہ مسیح ثالث ایک لمحہ کے لئے بھی بھوٹو صاحب سے نہیں ملے ایک لمحہ کے لئے بھی سارے دنے سمجھ گئے رہتے تھے واپس آ کر سارے حضرت شیخ محمود صاحب مرہوم عبدالتا صاحب مرہوم ہمارے موضوع دوست عمر صاحب اور میں ہم وہاں بیٹھ کے دن رات کام کیا کرتے تھے حوالے نکالنے وغیرہ کا حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے پاس بار بار میں جاتا تھا وہیں رہا ہوں ناممکن ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی اس دوران بھوٹو صاحب سے کو ملوغات ہوئے اتنا بڑا جھوٹ وہ خدا کا خوف نہیں کرتے یعنی کہ یہاں داشت ایسی تباہ ہو چکی ہے یہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں بھوٹو صاحب نے کہا مرزد صاحب میرے پاس آئے تھے ایٹارنی جنرل کو روکو کوئی سارا اپنے کرائیٹ لیے جا رہے ہیں کہ سارا تو خطرہ میں ہی تھا دنیا کے لئے میں تھا صاحب حکم صاحب عمر اور مرزد صاحب مجھ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اس کو روکو اور اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مرزد صاحب مولویوں سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے وہ بیستی کریں گے اس لئے مجھے لائے گیا اب یہ نقشہ یہ بن گیا مولوی سے ڈر کے یہاں پڑے یہاں سے بھاگے مولوی کی طرف جانے لگے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہ نقشہ بنتا ہے لیکن یہ نقشہ کی ساری بنیاد جھوٹ نہ ملے نہ بات ہوئی نہ حضرت خلیفت المسجد صاحب اس کیسے سے ڈرتے تھے جب ان کو جواب دیتے تھے تو ان کے چہرے گرنگ دیکھنے والے تھے ان کو جواب جو دیئے اس کا کیا سر پڑا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت کہ مولوی اتنے بھنا گئے تھے کہ مولویوں نے اسرار کیا کہ اب ہمیں سوال کرنے دیں اس لئے وہ جو حبہ بنا ہوتا ہے کہ مولوی سے ڈرتے ہیں بیشتی نہ کریں وہ حبہ بھی گیا آخری دن مولویوں نے سوال کیے ہیں اور مولویوں نے سے جو ہوئی ہے انہوں نے اپنے ذر سے سوال کرنے کی کوشش کی اور اس کی جواب دیئے اور آخر پر حضرت مخلیفت المسید صالیس نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے وہ تحریر پڑھنے کے وقت جو اسمبلی کا عالم تھا ایک سنٹا چھا گیا تھا اس کیفیت میں وہ اسمبلی اختتام پذیر ہوئی ہے اگر یہ ایسے زبردست چھائے ہوئے تھے حضرت مرزا صاحب پر تو مولویوں کو کیا پینک پڑ گی ان کے کیوں حواس باختہ ہو گئے کہ انہوں نے زور لگا کر پیچھے پڑھ کر خود سوال لیے اور جب سوال کیے اور جو ان کا حال ہوا اس پر اسمبلی کے ایک ممبر نے مجھ سے بیان کیا خود کہ جب مولوی باہر جا رہے تھے تو دوسرے مولوی اس مولوی کو بلانتام کر رہے تھے کہ یہ آیا جماعت اسلامی کا نمائندہ یہ فلان آ گیا ہم کہتے تھے کہ نہ کرو یہ سوال کر بیٹھے اور ہماری رضی صحیح جو بھی ساکتی وہ بھی گواہ بیٹھے یہ حقیقت حال ہے کسرت سے اس زمانے کے ممبران اسمبلی موجود ہیں زندہ ہیں ان سے عوام الناس الیدگی میں پوچھ کے دیکھ لیں یہ سارہ پاکستان میرا بیان سن سکتا ہے اگر چاہے تو یا نہیں دوبارہ بھی ہم مشر کر دیں گے مگر جن کے پاس وہ ہے ڈش انٹینہ رفتہ رفتہ لوگ سننے لگ گئے ہیں تو چیزا چیزا یہ خبر تو ہل جگہ پہنچ جائے گی اس لیے میں عام اعلان کرتا ہوں احمدیوں کو کہتا ہوں بشک سب کو دعوت دیں اسمبلیوں کے ممبر سے الگ مل کے پوچھیں ان کے بیان کی کیا حقیقت ہے اور حضرت خلیف دل مسیح سالس نے جو بیان دیا تھا اس کا کیا تاثر تھا کیا اثر پڑا تھا میرے سامنے بعض ممبراب ان کو زندہ ہیں میں ان کا نام لینے چاہتا تھا کہ ان کی اپنی سیاسی ساکھ پر برا اثر نہ پڑے انہوں نے کہا کہ اس کے آن جب سب کاروائی خمکمل ہو چکے بھی فیصلہ ہونے والا تھا اسی دن فون آئے کہ وہاں ملنا چاہتے ہیں بعض لوگ میرے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس ساری کاروائی کے بعد اسمبلی کی بڑی بھاری ایک سریعت مولیوں کے سوا اس بات پر مطمئن اور متفق ہو چکی ہے کہ اس بحث کے بعد قطن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ احمدیوں کو یا مجلد صاحب اور ان کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقیدت کنا لیں اگر کوئی شک ہے تو ان لوگوں پر ہوگا ہمیں اب کوئی شک نہیں رہا لیکن ہم نے یہ آپ کو بتانے کیلئے آپ سے بات کی ہے کہ فیصلہ سیاسی ہے سیاسی ہوگا اور ہمیں علم ہے کہ کیا ہوگا اس لیے جس طرح پائلوٹ نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے معصوم کے خون سے یہ ان کی روح تھی بات کرنے کی کہ ہم مجبور ہیں ہمیں اب معاف کریں ہم نے حقیقت تو آپ کو بیان کر دی ہے یہ ہے باقی فیصلہ جو ہوگا وہ سیاست کا ہوگا اور جو بھی اوپر سے حکم آئے گا وہی ہوگا اور جو حکم کی بات ہے ایک اور اہم سیاسی رہنماء جو ایک اس وقت بڑی معروف شخصیت اور برا مقام رکھتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آخر پر بھٹو صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں تم کیا سم سوچ رہے ہیں اور کیا تمہارے رجحانات ہیں مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے احمدیوں کے خلاف یہ فیصلہ نہ کیا تو مولوی باہر بیٹھے ہوئے تمہاری خالد ہڑنے کے لیے ان کے چیلے چھانٹوں نے تمہیں کچھ کہیں رہے نہیں کنی رہنے دینا اور بہت مشتعل کیا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو اور یہ سب گھراو کر دیں گے اور تمہارا کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے یہ فکرانوں نے کہا یا نہیں کہا دروگ برگرد نے رابی لیکن جو محول تھا اور جو اس وقت کا عمومی تاثر ان لوگوں میں پائے جاتا تھا وہ یہی تھا کہ اوپر سے حکم آیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس طرح ہو گیا یہ نہیں کہ بوٹو صاحب نے بیگم بھٹو کی بات سن کر اٹانی جنل سے منت شروع کر دی کہ بھئی ماف کر دو شورد دو میری بیگم نراز ہوتی عوام نراز ہوتے تھے ان کا خوف تھا ان کو اور الٹ تھا ہمارے حکمیں نہیں ہمارے خلاف نراز ہوتے تھے پس یہ سارا قصہ عریب ہے اور ورنہ ان کو بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی ان کو پتہ نہیں تھا کہ بیگم شیعہ ہیں ان کے مدولی بھی لوگ کہتے تھے کہ درستر اگر کچھ ہیں تو شیعہ ہیں مگر یہ باتیں ساری کھول دی گئیں تھی شروع سے ہی بیگم بھٹو کو آخر پر کیسے پتہ چلا شروع سے ہی پہلے دن کی بحث سے ہی جو ہم نے محضر نامہ پیش کی ہے اس میں یہ باتیں تھیں کہ دیکھو یہ پنڈوراز باکس کھل جائے گا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جھگڑوں کا شروع ہو جائے گا تو احتیاط کرو خوف خوف خدا سے کام لو ایک دفعہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تو مصیبت میں مبتلا ہوگے ہمارا محضر نامہ انہیں چھاپ بھی دیا ہے یہ موجود ہے جس نے مگوانہ ہو اپنے لئے وہ کسی ایمزی کے رابطے سے حاصل کر سکتا ہے اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں جو ان کی باتوں کا توڑ ہیں جو اٹانی جرل سب بیان فرما رہے ہیں ایک عجیب وغریب بات یہ بنائی ہے انہیں کہا کہ تم میں دوبارہ بلا دیتا ہوں اٹانی جرلل کو کہہ دیتا ہوں کہ دوبارہ پوچھ لے اور اب جواب دے دیں کہتے ہیں نہیں میں مجبور ہوں اب اس میں ہی تزاد موجود ہے بوٹو صاحب کو کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں یہ کیا بیٹھا ہوں کہ تم سب غیر مسلم ہو اور میں پشتا رہا ہوں جب بوٹو صاحب نے رسپہ کھولا تو کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا تو وہ غلطی کیسی ہوئی سوچنے والی بات ہے جب وہی پوزیشن تھی جو پہلی تھی وہی پھیر لیا نہیں تھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بوٹو صاحب کو اول تو ملے ہی نہیں میرے بھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے غلطی ہو گئی ہے اور جب انہوں نے کہا میں غلطی چھیک کر آئیت ہوں تو کہ نہیں نہیں میں مجبور ہوں میرے عقیدہ کی بات ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ عقیدہ کیا تھا کیا پڑھ کے سنایا گیا گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حقیقی مسلمان کی تعریف کیا ہے حضرت خلیفت بن مسیح ثالث نے بار بار یہ فرمایا سارے فرکے ایک دوسرے کو اس سے بہت زیادہ سخت بلکہ انتہائی غلیز زبان میں کافر پکے کافر دائرہ اسلام سے باہر جن کا کوئی دور سے بھی اسلام کا تعلور یہ قرار دیتے ہو یہ محضر دانو نے سب شفیفی باتیں ہیں یہ پڑھ کے سنایا ہے تین دن پھر آپ کا موقف یہ تھا کہ اس میں تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مزائیوں سے بھی پکے کافر یہ شیعہ اور یہ وہابی جو ان سے تعلور سعودی عربیہ سے تعلور رکھتے ہیں یہ مثالیں دیئے ہیں ان سے بھی پکے ان سے بھی پکے تو تم ہمارے پیچھے کیا پڑھ ہوئے ہو اس لیے اصول کی بات کرو اگر فتحوں کی بات ہے تو یہ ہر مذہب کے ہر فرقے نے یہ فتحہ دیا ہے کہ دوسرے تمام فرقے غیر مسلم ہیں اگر ہم نے بھی یہی بات کہی تو ہمیں نکالو گے تو ان سب کو بھی تو نکالو پھر یہ کونسا انصاف ہے یہ بات تھی یہ چھپی بھی موجود ہے جب کروائی پڑی اگر شاہ کریں یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ان کو ماریں گے ماریں گے تو آپ کے روکنے سے تو روحنا نہیں پہلی تو مار رہے ہیں بیچائروں کو اہمگیوں کے جو گھر جلا جاتے ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے وہ تو کروائی چھپنے کے بغیر بھی جاری ہے وہ تو مولوی کروائی کا انتظار تھوڑا کر رہے ہیں کروائی میں تو جواب ہمارا شامل ہے مولوی جو یک طرفہ پرپاگینڈا کر رہے ہیں وہ ایسی جھوٹی غلط باتیں جو مار کی طرف مصوب کر رہے ہیں کہ اگر مار نہ ہو تو ان کو سننے کے بعد مار نہ آتا ہے اور اٹرنی جنرل کے انتظار کی کیا جرورت ہے چیف جسٹس آپ کے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے حیرت ہے سپریم کورٹ کے اوپر یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ ایمزیوں کے عقیدے اس قسم کے ہیں کہ اگر عوام الناس میں ان کو کھلا اجازت دی جائے کے اپنی باتیں کریں اور گیان کریں تو ان کا کوئی قتل ہو جائے تو سلمان رشدی کا قتل سمجھا جائے گا یہ ان کو پتہ نہیں کہ مولو کہاں تک جا پہنچا ہے کس کنارے تر پہ کھڑا ہے اور یہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کی کروائی شائع ہو گئی تو لوگ ان کو ماریں گے کیا رہا گیا ہے مارنے کی مقصر کیا رکھی ہے تم لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ضرد اور مولویوں کو کھلی چھوٹی جو چاہیں وہ یک طرف اپراپگیڈا کرتے رہیں تو اور کسی بات کا انتظار ہے یہ پاکستانی عوام الناس کی شرافت ہے اور احمدیوں کے جاننے کی وجہ سی کیونکہ یہ ہر طرف احمدی اتنے موجود ہیں کہ لوگوں کی ایک طرح بڑی تعداد صحیح تو نہیں لیکن بڑی تعداد ان کو ازدادی طور پر جانتی ہے اور ان کے کردار سے واقف ہے ان کا دل نہیں مانتا کہ یہ اس قسم کے گندے لوگ ہوں گے جو مولوی بیان کرتے ہیں پس یہ پاکستان کے عوام کی جو بنیادی شرافت ہے وہ روک ہے اب یہ اٹورنی جنرل صاحب کو کچھ بھی نہیں پتا تاریخ کا حال کی تاریخ کا بھی کچھ پتا نہیں رضی زفر الحق جو آج کا رابطہ عالم اسلامی میں بیٹھے ہوئے یہ دے رہے ہیں احمدیوں کے خلاف ساری ساشنے کبھی بنگلہ دیش کبھی کسی جگہ کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو تو اختیاری نے اپنی زبان پر کھولی کھولی باتیں اپنی کرتے اور وہ خبریں ہمیں پہلی بھی پہنچا کرتے ہیں اب بھی پہنچتی ہیں اس لیے ان کو غیم ہے کہ ان کی باتیں راز میں ہیں یہ راز رکھی نہیں سکتے ساری باتیں ہمیں پتا ہیں ان کا بیان شاہ ہوا تھا بطور مغزیر کہ ہم نے تو احمدیوں کو ملیا میٹ کرنے اور ایکسٹیکیٹ کرنے جیسے کہ زیاد صاحب کا فیصلہ تھا ہم نے تو سب کچھ کر لیا سب بزرائے کر لیا اب ہمنا سرکت میں نہیں آ رہے یہ تھا مزاج حکومت کا جب یہ بیان ہو رہا ہے تو زیاد صاحب نے کوئی تردید نہیں کی بلکہ واضح بات تھی کہ حکومت کی پولیسی کو یہ برسر عام بیان کر رہے تھے ٹیلی ویئن پر یا خب مجھے یاد نہیں غالبن ٹیلی ویئن پر ہو گا لیکن بہت ہے یہ عام بیان تھا جو شائع کیا ہواروں نے تو اس دور میں بھی پاکستان کے عوام اس طرح نے اٹھے جبکہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور مارو جب سپریم کور کے جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ رشدی کا قتل ہوگا کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہر وہاں کا مسلمان جب بھی وہ احمدی سے رابطے میں آتا ہے یہ جانتا ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں پس فیصلوں کی نہ وہ پرواہ کرتے ہیں نہ حکومت کے اعلان کی پرواہ کرتے ہیں سواہ اس کے کہ بعض دفعہ جب وہ مولوی اپنے بعض چیلوں چھانٹوں کو اکٹھا کر کے منظم طور پر حملے کرواتے ہیں وہ اتفاقی چیز ہے وہ عوام الناس کا ریاکشن نہیں ہے یہ ہے قصہ اور اب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شاہ ہو جاتی اسحمدی کی کروائی تو لوگ احمدی کو مار دیتے ہیں جبکہ دوسرا بیان جو سبزادہ صاحب کی طرف منصوب ہوا ہے کیا نام ہے سبزادہ فاروق علی صاحب سبزادہ فاروق علی صاحب کو سارے دنیا جانتی ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے منصب پر خائم رہے ان کی ذات میں ایک بات واضح تھی کہ وہ شریف و نفس انسان ہیں اور سچی بات کر دیتے ہیں اکتے نہیں ہیں ان کے متعلق ایک حسن محمد صاحب وکیل ہوا کرتے تھے انہوں نے وہ بات بیان کی تھی تفصیل کے ساتھ جو چوئیز و فلہ خان صاحب کی طرف منصوب کر کے انہوں نے بیان کی گئی ہے اس رسالے میں کہ چوئیز صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا تھا میرا علم نہیں کہ چوئیز صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اس فکرے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ کروائی شاہ ہو تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا ہیلٹن ہوتل میں انیس سو تیراسی میں خلیفہ بننے کے بعد ایک میں نے عام لیکچر دیا تھا جس میں تصرف کے ساتھ دانشور آئے ہوئے تھے ہمارے پرنسپل نظیر احمد صاحب بھی جو گورومنٹ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے اور بڑے بڑے دانشور شورا ہر طب کا فکر کے لوگ اس خطاب میں کے بعد میں نے سوال جواب کا موقع دیا اور اس کا اللہ کے فضل کے ساتھ یہ تاثر تھا کہ کسرت سے لوگ مجھے ملتے تھے اس کے بعد ملے یعنی ملتے تھے نہیں ملے اور سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پر یہ باتیں کھل گئی ہیں آپ نے بڑی وضاحت سے سب پہلوں پروشن ڈال دی ہے اور یہ جو پروپیگنڈا تھا مطلب یہ تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے ہمیں سمجھا گئی ہے اس کا اتنا رد عمل ہوا کہ مولویوں نے اعلان شاہ کروا دی اخباروں میں کہ جو بھی اس مجلس میں شامل ہوئے تھے سب کے نکاہ ٹوٹ چکے ہیں ان کی بیویاں اب ان پر حرام ہو چکی ہیں اب اگر ملے اور مولویوں کی حکومت ہو تو ان کو ازنا کی سزادی جائے گی یہ لفظ میرے ہیں ملتاروں کے مراد یہ تھی کہ تو اے نکاہ ٹوٹ چکے ہیں بیویاں تم پر حرام ہیں اور بہت سے لوگوں نے بچاروں نے اپنی سادگی میں دوبارہ نکھا پڑھوائے جو دانشور تھے تو کوڑی کی بھی بھرگوانی کے مولوی فضوہ اس کے گھر ہوگا وہ اپنی بیویوں کو طلاق دی ہماری بیویوں کو کیسے دے سکتا ہے شریعت میں ہمیں حکم اجازت دی ہے شادی ہم نے کی مولوی کیسے طلاق دے سکتا ہے ہماری بیویوں کو یہ مجھے پتا ہے اس وقت جو لوگ ملتے تھے دانشورباد میں بہت ہنستے تھے اس بات پہ کہ مولوی صاحب آپ کو پتا ہے ہماری بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے تو آخو کہہ کے لگاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے عجیب تطریف ہے کہ مولوی کا حال دماغ دیکھیں شادی ہم نے کی بچے ہم نے پیدا کیے نان نفقے کے ہم ذمہ دار بچے ہم پال رہے ہیں اور طلاقیں مولوی دے رہے ہیں ہم نے دینی دینے دینے کہ مولوی کا کیا حال کیا بہت آگ کچھ لوگ واقعی ڈر گئے تھے اور انہوں نے سنا ہے میں نے باقیتاں دوبارہ نکا پڑھوائے ہیں اس میں یہ بات آئی تھی جو میں نے بیان کی ہے کہ سرزادہ فاروق علی صاحب کی طرف سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ جو کروائی ہے وہ حکومت شائع نہیں کرتی کسی وکیل نے ان سے پوچھا تھا کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے جواب جو دیا تفصیلی اس جواب کا مضمون یہ تھا کہ حقیقت میں یہ سیاسی فیصلہ تھا مذہبی فیصلہ نہیں تھا میرے صاحب نے جو جواب دیئے ہیں اس سے اسمبلی کے اکثر ممبران مطمئن تھے اور ہرگز اسمبلی کے ممبران کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں بلکہ اس کے باوجود کہ وہ اس کے برق سمجھ رہے تھے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ احمدی مسلمان ہیں سیاسی دباؤں میں ایسا کیا ہے اور زمین یہ بات بھی منصوب کرنے والے نے کی کہ انہوں نے بلکہ مزاق میں یہ فکرہ کہا کہ تم کہتے ہو شاہ کرو اگر ہم شاہ کر دیں تو آدھا پاکستان مسلمان احمدی ہو جائے گا یہ اتنا فکرہ میں نے اس میں بیان کیا تھا تو سیزائی صاحب کا اس پر احتیاجی بیان شاہد ہوا کہ میں نے یہ فکرہ نہیں کہا میں نے تسلیم کر لیا اس کے بعد فیلم میں نے کبھی نہیں کہا کوئی ضرورت نہیں جب ایک بیان دینے والا بہتر جانتا ہے ہمیں ذرمیان کی گواہیوں کی کوئی پرواہ نہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شریف نفس انسان ہیں اور بہدر ہیں بہرحال یہ ہے قصہ اس کا کہ زفراللہ خان صاحب کے سامنے انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ کر دیں اگر ہم تو بڑی مار پڑے ہیں انہوں کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقتاً وہاں ان کے جرہ کے دوران کیا تاثر تھا مولوی کیا بیان کرتے ہیں وہ حوالی صاحب میں آپ کے سانے پڑھ کے سنتا ہوں دکھاؤ نا مجھے جو جواب دیئے حضرت نسل صلیفت المسیح سالس نے ان میں یہ حوالہ تھا کہ تم میں سے ہر مکتب فکر کا ختم نبوت کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے اور وہ میں ساری رسٹیں پڑھ کے سنا چکا ہوں اس زمن میں مولی عبدالستار صاحب نیازی کا اکیس نومبر انیس سو چوہتر کو مولی عبدالستار صاحب نیازی نے اکیس نومبر انیس سو چوہتر کو واربیٹر میں تقریر کرتے ہوئے علماء دیوبند کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ قاسم نانوتوی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے یہ لکھا ہے کہ کوئی نبی آ بھی جائے تو خدم نبوت میں فرق نہیں پڑتا مولی اسماعیل کہتا ہے کہ خدا ہزاروں محمد تعالی کر سکتا ہے چنانچہ مرزائیوں نے انہیں قومی اسمبلی میں پیش کر کے ان حوالوں کو ان مولیوں کی زبان بند کر دی تھی اور یہ اٹانی جنرل صاحب تھے جو ان کی رمائنگی کر رہے تھے زبان ان کے نزیج جس کی بند رہی ہے وہ یہ تھے اور اب مفصی محمود صاحب کا بیان سن لیں فضل رمان صاحب کے والد محترم ہیں یہ ان کا بیان یہ ہے کہ جب انہوں نے یعنی خلیف و مسیح صاحب نے اپنا بیان پڑھا تو مسلمانوں کے بہمی اختلاف سے فائدہ اٹھایا اور یہ ثابت کیا کہ فلان فرقے نے فلان پر کفر کا فتوہ دیا ہے اور فلان نے فلان کی تکفیر کی ہے مسلمانوں کے بہمی اختلاف کو لے کر اسمبلیوں کے ممبران کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ مولیوں کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ کفر کے فتحے دیتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ صرف قادیانیوں سے متعلق ہو یہ انہیں تاثر دیا اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا اب بتائیے اس میں شک نہیں یہ مفتی محمود صاحب کا بیان ہے ان کے بیان کو کون اب سنے گا جن کا دل چاہتا تھا کہ ذہن ان کے حق میں ہو جن کے لیے یہ تسلیم کرنا ایک جان کا عذاب تھا کہ ہماری اسمبلی ہمارے فرقوں سے ترکھنے والے ممبران پر مشتمل وہ ہماری حق میں نہیں تھی یہ بہت بڑا اعتراف ہے بہت قربا اعتراف ہے اس لیے قرائن بتاتے ہیں کہ ان کا بیان یقیناً قابل قبول ہے اور اٹھانے جونس صاحب کا بیان کی کوئی حذیت نہیں اس کے مغالبے اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا بلکہ ان سے متفسر ہو چکا تھا ہم بڑے پریشان تھے چونکہ عرقان اسمبلی کا ذہن بھی متفسر ہو چکا تھا ہمارے عرقان اسمبلی دینی مزاج سے واقع پینا تھے دینی مزاج کیا ہے یہ عجیب لطیفہ ہے اور خصوصاً جب اسمبلی حال میں مزا ناصر آیا تو قمیس پہنے ہوئے شروار شروانی میں ملبوس بڑی پگڑی طرح لگائے ہوئے تھا اور صفیہ داری تھی تو ممران نے دیکھ کر کہا کہ یہ شکل کافر کی ہے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا تو درود شریف پڑتا تھا تو ہمارے ممبر مجھے گھور گھور کو دیکھتے تھے کہ قرآن اور رسول کے نام کے ساتھ درود شریف پڑتا ہے تو اسے کافر کہتے ہو اور دشمنہ رسول کہتے ہو ہفت روزہ لعلاق لائلپور اٹھائی دسمبر انیس سو پجتر صفحہ سترہ اٹھارہ پہ یہ مفتی صاحب کا بیان پڑھ لیں ہے ٹارنی جنرل صاحب لیکن اس پہ اور بھی کوئی بات ہونے والی ہے یہ بات قطی طور پر ثابت ہے یہ کتاب گواہ ہے کہ اس میں تمام مسلمان فرقوں کی طرف سے دوسرے مسلمان فرقوں کے متعلق یہ گواہ ہی موجود ہے کہ یہ مسلمان ہم مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں ہیں باقی سب کافر ہیں اٹھانی جلسہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے ان کو علم نہیں تھا کہ ہر فقر فرقے نے دوسرے کو غیر مسلم کہا ہے اس پر اگر مرزا صاحب نے کہہ دیا جیسا کہ وہ کہتے ہیں جنرل الفاظ میں تو فرق کیا ہوا پھر قانون کا اگر آپ کو پاس تھا اور قانون دان ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ تسلیم کر لی جائے دلیل تو پھر ان سب کو ہمیں لازمان کافر کرا دینا پڑے گا اور دارہ اسلام سے باہر پیگنا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا آپ کو وہاں اور بھوٹو صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ مجبوری یہ ہے میرے لیے اب میں قانون دان ہوں میں اس حکم لکتے کو نظر انداز نہیں کر سکتا جو حوالے پڑے ہیں ان کی کوئی تردید کسی مولوی نہیں کی وہ کتابیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے کربی کیسے سکتے تھے بکس اٹھائے پیٹے تھے ہم ساتھ ہر اصل کتاب جس کا حوالہ دیئے گئے وہ ساتھ موجود تھی تو یہ کتابی جلل صاحب کے علم میں تھا اس کے بعد یہ بھولا پن کہ اوہو انہوں نے تو غیر مسلم کہہ دیا اب میں کیا کروں یہ تو دلیل ہی نہیں بنی تھی اور دوسرے جو بڑی بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ بالاخر وہ ذریعہ بنایا گیا ان کے نزدیک جس کے ذریعہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو دارہ اسلام سے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ خطب نبوت کے عقیدے میں یہ باقی تمام امت کے فرقوں کے عقائد سے مختلف ہیں اور عقیدہ خطب نبوت کی ایسی تعویل کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں یہ دلیل بنائی گئی جس کے اوپر یہ سب لگرا شروع ہوا یہ کتاب دوبارہ میں دکھاتا ہوں اسے پیش کیا گیا وہاں اور بکسرت پرانے علماء کے اور ان دیو بندیوں کے پیر اور بزرگ مولانا قاسم نانوتری صاحب کے حوالے پڑھ کے سنائے گئے عمدستان نیرٹین کہتے ہیں اور ثابت کیا گیا کہ یہ تمام مختلف صدیوں میں جو مسلمان مشاہیر اور بزرگوں نے جو تعریف کی ہے خاتم بن نبی ان کی جماعت احمدیہ کی تعریف اس سے مختلف نہیں ہے اختلاف دکھاؤ ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان سب کو مسلمان مانو اور ہمیں کافر سمجھو اس لیے یہ بحث تھی بنیادی اٹارنی جنرل صاحب بتائیں اور شائع کریں اس تعریف تحریر کو کہاں انہوں نے احمدیوں کے اس بیان پر جرہ کی ہے گیارہ دن فقر سے کہہ رہا ہے میں محاجمہ جرہ کرتا رہا گیارہ دن میں وہاں موجود تھا خبہ نبی ان کی عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں اتنی قطعی شاعت دے ہیں کہ مجال تھی کسی کی اس کو چھیڑے اور شکست کھائے بغیر اور کھلی کھلی شکست کھائے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل سکے ساری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوتی کہ بتاؤ اٹھانی صاحب بتائیے قانون ان کیا فرق ہے وہ تحریر میں پہلے بھی پڑھ چکوں پھر بھی پڑھتی پڑھی جائیں گی جب بھی موقع ملے گا اس میں شاعر شدہ ہیں اس کتاب میں ایک بھی حوالے کو غلط قرار نہیں دیا گیا ایک دن بھی خاتمیت کی بحث چھیڑی نہیں گئی اور یہ الزامات جو مولویوں نے لگائے ہوئے تھے وہ تو فرق جب بھی لگائے جاتے ہیں اکثر فرضی اکثر جھوٹے ان الزامات کو پیش کر کے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی اور جماعت احمدیہ کے علماء کی تحریروں کے کوئی اختباس سے نوچ کر غلط معنی پہنا کر سارے حملے کیے گئے ہیں ہر قاری جو اس کو پڑھے اگر وہ شایع ہو وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ ایسے الزامات تھے جن کے متعلق ہر دنیا کا احمدی ایک سو چالیس ممالک کا ہر احمدی خدا کے حضور حاضر نظر جان کر حرف اٹھا سکتا ہے کہ تحریریں جو مذہب پیش کریں یہ عقیدہ جماعت کرنے ہی ہیں غلط باتیں ہماری تحریروں کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور جو کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے اس کو پتہ لے جائے کہ ہی سرسر جھوٹ اور یہ حضرت مذہب ناصر احمد صاحب کے تسلیم کرنے کی بحث کیا اٹھا بیٹھے ہیں یہ تو عبارتیں پڑھ رہتے ہیں حضرت مسلم اہود کی یعنی عجیب بات ہے کہ گویا میں نے انکشاف کیا میں نے مذہب ناصر احمد صاحب تو گھیر کر یہ کہروانے پر مجور کر دیا گویا سارا سیرہ میرے اثر پہ آتا ہے اور بھوٹو صاحب کے سامنے اور ان کی بیگن صاحب کے سامنے میں چٹان بن کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا نہیں آپ کے جذبات آپس کے ہوں گے میاں بی بی کے مگر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا یہ شان ہے ان کی بھوٹو صاحب کے مقابل پر کہتے ہیں میں نے کروایا ہے اور کروایا کس طرح پھسا لیا مذہب ناصر احمد کو اور ان سے یہ کروا دیا کہ باقی جو فرقے ہیں وہ حضرت مذہب صاحب کا انکار کرنے کے نتیجے میں حقیقی مسلمان دے رہتے سوال یہ ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ سخت تحریریں حضرت مسلمہوت کی کتابوں سے آپ پڑھچے سنا چکے تھے جن پر سارے فساد کی بنا تھی ان کا جواب بھی تو دیا تھا وہ جواب کہاں گیا اور ان پر کونہ آپ نے فیصلہ کیا اگر ان پر فیصلہ کیا تھا تو قانون میں پھر یہ بات داخل کرتے کہ اس وجہ سے ہے صرف اگر وہ یہ بات داخل کرتے کہ صرف اس وجہ سے ہے تو سارے فرقے اس میں ملزم ہو جاتے اس لیے یہ محض ایک بہانہ تھا پہلے سے فیصلہ شدہ بات تھی اور قانون یہ بنایا جانا ہے ان الفاظ میں بنایا جانا ہے ختم نبوت کب ذکر کیا گیا باقی سب باتیں چھوڑ دی گئیں اور ختم نبوت کے ذکر میں یہ میرا چیلنج ہے کہ شاہ کروازیں ساری عبارتیں کوئی بحث ختم نبوت کی نہ اٹھائے گی نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ اہل اسلام اور بلے بلے بزرگوں اور صوفیاء کی تحریروں کے حوالوں سے یہ جماعت احمدیہ نے موقف اختیار کیا قرآن کے حوالے دیئے حدیثوں کے حوالے دیئے علماء امت اور بزرگوں کے حوالے دیئے عقلی بحث کی اور ثابت کیا کہ ہم صوفی صدی ختم نبوت کی حقیقی تعریف پر کاربند اسے تسلیم کرتے ہیں اور اگر شک ہے تو دوسرے فرقوں کے تشریح میں ہے اس میں نہیں اس بحث کو کب توڑا ہے انہوں نے کس دن سوال کیا تھا عظم عزیز ناصر حمد صاحب پر کہ تمہیں غلط باتیں کی ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں نہ انہوں نے توڑا نہ کسی مولوی نے اس لیے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے انہیں اہل اسمبلی کو یا مولویوں کو کیونکہ سارے فسانے میں ذکر نہیں اور جو اس فسانے کے تتیمے میں جب نتیجہ نکالا گیا اس فسانے کا اس ویسے غیر مسلم کرا دیا گیا ہے جو اس میں ذکر نہیں وہ ان کو ناغوار گزری ہے ہمارے اٹانی جنرل صاحب کو اس میں تو یہ غیر مسلم کہنے والی بات کا اشارتاً بھی ذکر نہیں ان کو اور بات ناغوار گزری جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں چلا جس کا ذکر چلا وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں اور جو نتیجہ میں ذکر نہیں ہوا وہ ان کو ناغوار گزری بات اب جو شخص بھوٹو صاحب کو جانتا تھا ان کے دب دبے ان کی حیثیت کو اور ان کی ذہانت کو وہ اٹانی جنرل صاحب ہوں گے اپنی جگہ ذہین اور تجربہ کار ہوں گے مگر بھوٹو صاحب کی اپنی شخصیت تھی کسی اور کی مجال نہیں تھی اس زمانے میں کہ بھوٹو صاحب سے ایسا رنگ اختیار کرے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا انہیں اٹھا کر بال نکال دینا تھا جسا مکن سے بال نکال کے پینکا جاتا ہے اور پھر کسی جھگڑا میاں بیوی کا جرایا ہوا ہے سوارا مسئلہ یہ تھا اب یہ پتہ لگیا سب دنیا کو اب اس ہمی کی قرائے شاہ کریں نہ کریں کہ کسی جھگڑے کا تھا بیوی ناراض ہوتی تھی بھوٹو صاحب کہتے ہیں نہیں یہ جھگڑا پیش ہوا جناب اٹانی جنرل صاحب کی عدالت میں اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپ اس میں لڑتے جھگڑتے رہو گھر کے معاملات ہیں میں تو فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس فیصلہ کا تو دل نہیں کروں گا یہ ہوئی ہے حقیقت ساری احمدیوں کے غیر اس لیے بن رہی اور بھی باتیں باقی پھر صحیح اب وقت ہو چکے نا بلدی شاہد کیسے بہتہ حیران رہے گی بیان پڑھ کے میں تو نہیں چاہتا تھا کہ بھی ان کے سام ان کے متعلقی باتیں بیان کروں مجھے علم تھی بہت سی باتیں وہ زمانے میں جو یہ کرتے رہے ہیں جرا اور جس طرح حضرت خلیفر مسیح جواب دیتے رہے مگر اب انہوں نے خود ہی بول کر اوٹ پو ٹانک باتیں کر کے مجھے باتیں بیان کرنے پر مجبور کر دیا شامل ایک ہوئی خدا حافظ